اگر کوئی اچھا ڈاکٹر کسی تندرست آزمی سے کہہ دے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں آپ میں بیماری کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں تو وہ سٹ میں بیمار ہو جائے گا وہ بیمار اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے یقین کر لیا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے دوستو اس کو نوسیبو افریکٹ کہتی ہیں جیسا ہم بار بار سوچتے ہیں ویسا جسم میں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ پوزیٹیو ہی سوچیں فریکٹ نمبر ٹو جو آدمی مچھلی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مچھلی میں اومیگا تھری نامی پروٹین پایا جاتا ہے جو کہ دماغ کی بڑھوتری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے فریکٹ نمبر تین یورم میں ایک ایسا ہوتل ہے جہاں پر لوگ کھانا اڈر کرتے ہیں تو ان کو اس کھانے کے بدلے میں ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں پہلے پیسوں سے ان کو خود کے لیے کھانا دیا جاتا ہے اور دوسرے ایکسٹرا پیسوں کے بدلے میں انہیں ایک سٹیکر دیا جاتا ہے جس کو لے جا کر وہ باہر کی دیوار پر لگا دیتی ہیں اور کوئی بھی غریب آدمی سٹیکر کی مدد سے ہوتل سے کھانا کھا سکتا ہے